السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عورتوں کی نماز کا ہمارا پارٹ نمبر یہ ساتھ ہے سطر کا یہ بیان ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سطر کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنا سطر کس کو کہتے ہیں یہاں پہ بتا بھی رہے گا سطر کس کو کہتے ہیں عورتوں کو پانچ عزو یعنی موہ دونوں ہتھیلیا اور دونوں قدم ٹکھنے سے نیچے ان پانچ کے علاوہ یعنی جیسے کہ مالی جیہاں کہا کہا ہے پانچ عزو لکھیں جیسے موہ ہو گیا دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں دو ہاتھ دو پاؤں چار اور ایک موہ پانچ ان پانچ کے علاوہ سارے جسم کا چھپانا فرض ہے اگر کوئی چھوٹے عزو یہاں تک ہی اس چھوٹے عزو کا چوتھائی حصہ کھولا رہے تو نماز نہ ہوگی جیسے کہ ایک چوتھائی ایک چوتھائی حصہ اگر کھولا رہے گا تو نماز نہ ہوگی اگر باریک اڑھنی اڑھ کر نماز پڑھیں جسے بال کی سیاہی زاہر ہوتی ہے تو نماز بلکل نہ ہوگی اس لئے بال کا چھپانا بھی تو ضروری ہے کھلی چہرہ دونوں ہاتھ اور دونوں پہر باقی سب کو چھپانا ہے تب ہی نماز ہوگی باریک کپڑا پہن کر نماز پڑھیں جسے بدن کا رنگ جھلکتا ہو تو نماز نہ ہوگی ایسا کپڑا پہننا نماز کے علاوہ بھی حرام ہے جیسے کہ نماز میں تو حرام ہی ہے نماز کے علاوہ بھی حرام ہے جیسے بدن کا ہر انگ دیکھ جائے جھلک جائے عرطوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مردانہ لباس یا مردانہ شکل اختیار نہ کرے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردانہ شکل بنائیں اور مردوں کی طرح جیسے جو بال کٹواتی ہیں پائن شٹوگر پہنتی ہیں مطلب یہ جو مردانہ شکل میں دیکھتی ہیں ان لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور فرشتے بھی لعنت کرتے رہتے ہیں میری ماں اور بہنوں حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبہ محمد مصطفی علیہی تحی و صنع کی لعنت سے آپ بچئے اپنے لباس اور وضع میں اپنے لباس اور وضع میں مردوں کی مشہبہ سے پرہیز کیجئے پردہ کا ہر حال میں خیال کیجئے ہندوستان کا یہ غلط رواج ہے کی چچا زاد بھائی مامو زاد بھائی دیور جیٹ اور پہنوئی کے سامنے موہ ہاتھ اور کلائی وہ گردن کھولے آ جاتی ہیں یہ بھی بلکل حرام ہے پیٹ یا پیٹ کا کھولنا پیٹ یا پیٹ کا کھولنا باپ بھائی کے سامنے بھی حرام ہے جیسے عورت کا جیسے پیٹ کھول جائے یا پیٹ کھول جائے تو باپ یا بھائی کے سامنے بھی حرام ہے دیکھنے والے اور دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں پروردگار عالم مسلمان عورتوں کو توفیق دے کہ قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق اپنے سطر اور پردہ کا احتمام رکھیں اور موجودہ دور کی بے ہیائی اور بے پردگی سے بچنے کی کوشش کریں آج کی ویڈیو ہوں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ